تبارک الذین الزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا کیا انہوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے دوست یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں کا کوئی سایہ نہیں ہے یا وہ پاگل نہیں ہیں یقین انہوں نے وہ ایک خبردار کرنے والے ہیں کھلے کھلے کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا آسمان اور زمین کی بادشاہی پر اس کے انتظام پر یا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اس پر کہ بہت ممکن ہے کہ قریب آ لگا ہو ان کی محلد زندگی کا وقت پورا ہونے کے تو پھر اس کے بعد وہ کونسی بات پر ایمان لائیں گے جس کو بھی اللہ تعالیٰ گمراہ کرے رہنمائی سے محروم کر دے تو کوئی اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے ایسے لوگوں کو کہ اپنی سرکشی میں بہتے پھریں اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ اس کا واقع ہونا کب ہوگا قل انما انمہا اندہ ربی کہہ دو کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے لا یجلیہ لی وقتیہا اللہ ہو اور نہیں ظاہر کرے گا وہ اس کو اس کے وقت پر سکلت فی السماوات والارد وہ ایونٹ آسمانوں زمین پر بہت بھاری ہوگا لا تاتیکم اللہ بختتن وہ تم پر نہیں آئے گا مگر اچانک تو اے نبی آپ سے یہ ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ اس کے کھوج میں لگے ہوئے ہوں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ چیزیں جو مخفی رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں سورہ نساء آل عمران نے پڑھ کے آئے ہیں کہ کچھ آیات مشتبہ ہاتھ ہیں تو ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپلین نہیں کر سکتا تھا لہٰذا وہ مشتبہ رہ گئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ آیات مشتبہ رہیں ہمارے امتحان کے لئے تو ہمیں ان کو مشتبہ ہی رہنا چاہیے کوئی بات اگر سمجھ میں بھی آئے ہمارے آج کے علم کے مطابق اچھا می بھی یوں کہنا چاہیے کہ می بھی وہ یہ ہو معلوم ہوتا ہے کہ اس بات سے یہ مراد ہے لیکن قطعیت اور حتمیت کے ساتھ جیسا کہ آج کے بعد مفکرین جو ہیں وہ اس طرح کلیم کر رہے ہیں کہ آیات مشتبہات قرآن مجید کے نصول کے وقت آیات مشتبہات تھی اور اب قرآن سائنس کا علم اتنا باغے بڑھ چکا ہے تو یہ سب چیزیں ہماری سمجھ میں آگئی ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے سیلیکٹیو الفاظ استعمال کیے تھے جس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم کسی آیت کو کسی سائنٹیفک انفرمیشن کے ساتھ بلکل جوڑ دیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے اور کل کو وہ سائنسی جو بھی لا ہے وہ خود بدل جائے گا اور سائنسی حقیقت انپروو ہو جائے گی تو پھر اس سے ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی پھر انپروو ہو جائے گا اور یہ ہماری طرف سے کوئی دین کی خدمت نہیں ہوگی بلکہ دین کی بہت بڑی ڈس سرویس ہوگی جو ہمارے ہاتھوں سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو مغفی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کو مغفی رکھا ہے ہم سے اگر مجھے پتا چل جائے کہ کل میری موت واقع ہونے والی ہے تو کیا میں صبح سہری کھاؤں گا یعنی سارا جو دنیا کا چام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز میں رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ترطیب سے لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے اس ترطیب سے وہ واپس نہیں بلاتا ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دادا فوت ہو اور پھر باپ فوت ہو اور پھر سب سے بڑا بیٹا کیونکہ سب سے پہلے آیا تھا دنیا میں اور پھر نمبر دو پھر نمبر تین نمبر چیز ایسا نہیں ہوتا کتنے ہی دادے ہیں جو اپنے پوتوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں کتنے ہی نانا ہے جو اپنے نوازوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت کے تحت مغفی رکھا ہے ہم سے اور اس میں خام خواہ کریجی ہونا اور حساب کتاب لگوانے کی کوشش کرنا اور ڈاکٹر سے یہ پوچھ کے چھوڑنا کے لیے کتنے ایک مہینے میں زندہ رہوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی اس ڈریکشن کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے جو ڈریکشن ہمیں دی ہے کہ موت بھی پوشیدہ ہے اور یہ بھی ہم سے پوشیدہ رکھا ہے کہ موت کہاں آئے گی کب آئے گی اور یہ بھی پوشیدہ رکھا ہے کہ کل میں کیا کروں گا اللہ تعالیٰ اسی سے جس کو راستہ دکھانا ہوتا ہے وہ راستہ دکھاتا ہے برطانیہ میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی نو مسلم تھے تو ان کے بارے میں پتا چلا کہ ان کے دوستیاں تھیں مسلمان نوجوانوں کے ساتھ اور ایک دن وہ اپنے کسی مسلمان دوست کے پاس بیٹھے تھے تو اس نے کہا کہ گارڈ بیلنگ یعنی انشاءاللہ ایسا ہوگا تو اس نے پوچھا حیران ہو کہ یہ تم لوگ کیا یہ انشاءاللہ گارڈ بیلنگ کہتے ہو تو اس نے ایکسپرین کیا کہ ہمارا کتنا ہی پلان ہو we have no idea کہ ہم اس پلان کو پورا کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں اگر اللہ نے چاہا اس کے پاس سے اٹھ کے وہ اپنے ایک عیسائی دوست کے باپ کے پاس گیا وہ اس کا بزنس پارٹنر تھا اور اگلے دن کی انہیں اپائیٹمنٹ کی کہ کل ہم یہ کام کریں گے رات کو وہ آدمی مر گیا اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کیا اب اس کو کلک ہوا فورا اچھا اچھا یہ مسلمان ٹھیک ہی کہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ چاہتا ہے تو کام ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں مخفی رکھی ہیں ہمیں ان کو مخفی رہنے دینا چاہیے اور خام خام ان کی خود کریج میں نہیں پڑنا چاہیے اسی میں ہمارا فائدہ بھی ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی منشاہ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں سے جو مخفی رکھی ہیں ان میں ایک چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم مخفی رکھا ہے تو لوگ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں جانتے ہیں آپ اس کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں کہہ دو کہ بے شک اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ولیکن اکثر لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہہ دو اعلان کر دو کہ میں تو اختیار نہیں رکھتا خود اپنے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا اللہ ماشاءاللہ مگر جو اللہ چاہے ولو کنتو عالم الغیبہ اور اگر میں غیب کا علم دختہ ہوتا لستک سرتو من الخیر تو میں بہت سے فوائد حاصل کر لیتا بہت سے خیر اکٹھا کر لیتا وما مسن یسو اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا ان انا اللہ نظیروں و بشین میری حیثیت تو صرف ایک خبردار کرنے والے اور خوشخبری دینے والے کی ہے لی قومی یومنون ماننے والوں کو یعنی میں خوشخبری تو سب کو دوں گا لیکن میری خوشخبری سے یا میری وارننگ سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو مجھے اللہ کا رسول مانیں گے یومنون وہی تو ہے کہ جس نے اے لوگو تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا وجالا منہا زوجہا اسی سے اس کا جوڑا بنایا لیسکنا علیہا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو ریلیکس کرو فلمہ تغشاہا پھر جب وہ اس کو دھام لیا مرد نے اس عورت کو حملت حملن خفیفن تو اس کو ہلکا سا بوجھ ہو جاتا ہے فمرت بھی وہ اسے چلتی پھرتی رہتی ہے فلمہ اسخلت پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے دعول دعول اللہ ربہما تو دونوں میاں بیوی اپنے رب کو پکارتے ہیں لئین آتیتنا صالحان اے اللہ اگر تُو نے ہمیں صحیح حالم اولاد اتا کی لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ تو ہم شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے فلمہ آتاہ آتاہوما صالحان لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو ایک صحیح حالم بچہ آتا فرما دیتا ہے جَعْلَا لَهُ شُرَقَا ان کو اللہ تعالیٰ کے شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں یعنی اس کا نام پیران دیتا رکھ دیتے ہیں یا سامسنگ لائک دیتا ہے حالانکہ وہ دیا تو اللہ نے ہوتا ہے لیکن وہ فوراں نہیں یعنی ایسا کوئی عمل کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں اوروں کو فیما آتاہوما اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عطا کی ہے فَتَعَلَ اللَّهُ أَمَّا يُشْرِقُونَ لیکن اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے اس شرک سے جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں اَجُشْرِقُونَ مَعَلَا يَخْلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ کیا شریک ٹھہراتے ہیں یہ ان کو جو نہیں پیدا کرتے کوئی چیز بھی بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں وَلَا يَسْتَتِيُنَ لَهُمْ نَسْرًا اور وہ ان کی مدد کی کوئی طاقت نہیں رکھتے وَلَا أَنفُزَهُمْ يَنْسُرُونَ اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤگے لَا يَتْتَبِعُوْكُمْ تو وہ نہیں پیروی کریں گے تمہاری یعنی تم سے ڈیریکشن نہیں لیں گے زندہ ہو تو لیں سَوَاؤُنَ عَلَيْكُمْ أَدْعُوْتُمُوْهُمْ اَمْ أَنْتُمْ سَامِتُونَ برابر ہے تمہارے لیے کہ تم انہیں دعوت دو بلاؤو یا خاموش رہو اِنَّ الَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُونَ امْثَالُكُمْ فَلْيَسْتَجِبُ لَهُمْ تو انہیں پکار کے دیکھو تم انہیں ضرور جواب اِنَّ الَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُونَ امْثَالُكُمْ فَدْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِبُ لَكُمْ تو پکار کے دیکھو تو کیا وہ تمہیں رسپونڈ کرتے ہیں ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اَلَهُمْ اَرْجُلُوْ يَمْشُونَ بِهَا کیا وہ بھت پاؤں رکھتے ہیں جن سے وہ چل سکے اَمْ لَهُمْ اَيْدِيَبْتِشُونَ بِهَا یعنی شکل جو بنی ہوتی ہے اس پر تو ہاتھ ہوتے ہیں لیکن وہ ہاتھ ایسے نہیں ہے جس سے وہ پکڑ سکے اَمْ لَهُمْ آئِنُ وْيُبْسُرُونَ بِهَا تو نظر تو آتی ہیں آنکھیں لیکن کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکے اَمْ لَهُمْ آذَانُ وْيَسْمَعُونَ بِهَا کیا ان کے کان ہے جس سے وہ سن سکے قُلِدُونَ شُرَا قَاءَكُمْ کہو ان سے پکاریں اپنے شریکوں کو سم مکیدونی پھر میرے خلاف چال چلیں فلا تنظرون مجھے بالکل موقع نہ دیں اِنَّا بَلِهِيِ اللَّهُ الَّذِي نَذَرَ الْكِتَابَ بے شک میرا حاملی و ناصر تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے وَهُوَ يَتَوَلَّسْ صَالِحِينَ اور وہ حمایتی ہے نیک لوگوں کا وَاللَّذِينَ تَدُوُنَ مِنْ دُونِهِ اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا لَا يَسْتَتِيُنَا نَسْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْسُرُونَ وہ تمہاری مدد پر کوئی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں وَإِن تَدُوُهُمِ الْعُدَى اور اگر تم انہیں سیدھے را کی طرف بلاؤگے لَا يَسْمَعُ تو بھی وہ سن نہیں سکتے وَتَرَا هُمْ يَنْزُرُونَ اَلَيْكَ اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ حالانکہ وہ نہیں دیکھتے خُزِ الْعَفْوَ تو اختیار کرو درگزر کا طریقہ وَا مَا 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 عُرْفِ اور تلقین کرو انہیں نیک کاموں کی وَآرِضًا لِجَاہِلِينَ اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو وَا اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ اِنَذْهُونَ اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگے فَاسْتَعِذْ بِاللَّا تو اللہ کی پناہ میں آجا اِنَّهُ سَمِعُنْ عَلِيمُ بے شک وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ تَقَعُوا یقیناً وہ لوگ جو اللہ سے ڈڑتے ہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ اصل بات کیا ہے یعنی جب بھی آپ کو کوئی کنفیوجن ہو کوئی آپ محسوس کریں کہ جیسے وَسْوَسَبْ آیا ہے دل کے اندر تو عوض بِاللَّا پڑھیں تو انشاءاللہ آپ اس کا فوراں کیش تجربہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراں دستگیری فرماتا ہے اور آپ کا ذہن صاف کر دیتا ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ اور ان کفار کے بھائی کھینچتے جلے جاتے ہیں انہیں فیلغیے گمراہی میں سُمَلَا يُقْسِرُونَ اور کوئی کسر نہیں چھوڑتے انہیں بہکانے میں وَإِذَا لَمْتَعْتِهِمْ بِي آیَتٍ اور جب نہیں پیش کرتے تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کوئی موجزہ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَعْتَحَا تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ منتخب کر لی تم نے اپنے لئے کوئی نشانی قُلْ قَدُو اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُحَا اِلَيَّ مِرْرَبِّ کہ میں تو صرف پیروی کرنے والا ہوں اس کی جو میرا رب محی طرف وحی فرمائے حَدَا بَسَعِرُ مِرْرَبِّكُمْ یہ بسیدت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی جانب سے وَهُدَمْ وَرَحْمَتُ لِقَوْمِ يُمِنُونَ اور ہدایت اور رحمت ہے ماننے والے لوگوں کے لئے وَعِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ اور جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے پڑھا جائے فَسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کو غور سے سنو وَانْسِتُو اور خاموش رہو لَا اللَّكُمْ تُرْحَمُو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَذْقُ الرَّبَّقَ فِي نَفْسِكَا تَدَرُّوْا مَوَخِیفَتًا اور اے نبی یاد کرو اپنے رب کو دل ہی دل میں اور گراتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے وَدُونَ الْجَهْرِ آواز بلند کیے بغیر مِنَ الْقَوْلِ اپنی زبان سے بِالْغُدُوِ وَالَصَالِ صُبُو وَالْشَامُ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور اس معاملے میں ہرگز غافلوں میں سے نہ ہو جانا جو اس معاملے میں غفرت برتتے ہیں اللہ کی یاد میں اِنَّ الَّذِينَ اِنْدَ رَبِّكَ وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے لَا يَسْتَقْبِرُونَ عَنِ عَبَادَتِهِ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے وَيُسَبِّهُونَهُ اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور اسی کے سامنے جھکے رہتے ہیں سجدہ کر لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سالونہ کا انفال اے نبی پوچھتے ہیں یہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ غزوہ بدر پر بھرپور تفسرہ کرتی ہے غزوہ بدر کیونکہ پہلی باقائدہ جنگ تھی اور پہلی دفعہ بہت سا مالِ غنیمت ہاتھ آیا تھا غلام بھی آئے تھے تو یہ سارے مسائل پہ ہی دفعہ کھڑے ہوئے تو ان کو یہاں پر ڈسکس کرنے سے یہ بات شروع کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایمان کی دو تعریفیں آئی ہیں ایک انفرادی سطح پر ایمان اور فرمایا گیا کہ مومن تو وہ ہیں جو جو یہ کرتے ہیں اولائقہم المومنونہ یہ سب کے سب پکے مومن ہیں سچے مومن ہیں اور اس کے آخر میں اجتماعیت کے اعتبار سے ایمان کی تعریف آئی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں حجرت کی اور جہاد کیا مالوں اور جانوں کے ساتھ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی یعنی مہاجرین اور انصار اولائقہم المومنونہ حقہ یہ سب کے سب سچے مومن ہیں یا سالونہ کانل انفال یہ آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں قل الانفال للہ والرسول کہہ دو کہ مال غنیمت سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے فتق اللہ واسلہو ذات بینکم پس اللہ سے ڈرو مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں اور ہمیشہ جب بھی کشی کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں تو ہر دو آدمیوں کے ساتھ بات کرتے ہو آپ کا لہجہ ایک جیسا نہیں ہوتا آپ اپنے والد محترم سے بات کریں گے تو لہجہ اور ہوگا بیٹے سے بات کریں گے تو لہجہ اور ہوگا بڑے بھائی سے بات کریں گے لہجہ اور ہوگا چھوٹے بھائی سے بات کریں گے تو لہجہ اور ہوگا آپ اپنی گھر والی سے بات کریں گے تو لہجہ اور ہوگا اور اپنی بہن سے بات کریں گے تو لہجہ اور ہوگا یعنی جو جتنا بڑے اپنے باس سے بات کریں گے تو اور ہوگا اور اپنے سبورڈنیٹ سے بات کریں گے تو لہجہ اور ہوگا تو جس کو بھی جس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا کہ اللہ میرا مالک ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو اس کے طبیعت پر اللہ تعالیٰ کا روب نہ آئے تو یہ بڑی پکی نشانی ہے ایمان کی مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دھر جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے تو اضافہ تو بڑھ جاتے ہیں وہ ایمان میں والا رب ہمیں توکلور اور یہ تجربہ تو اللہ کی فضل سے آپ کری رہیں گے روحوں کے روز کہ قرآن مجید کی آیات آپ سنتے ہیں اور ان کے مفاہم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایمان و یقین میں اضافہ ہوا ہے اور آپ جو ہیں وہ ہفتہ بار قرآن مجید کے تلاوت نہ کریں آپ محسوس کریں گے کہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ دل میں آکے دیرہ لگا رہے ہیں زادتوں ایمانہ تو بڑھ جاتے ہیں وہ ایمان میں والا رب ہمیں توکلون وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ جو نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّ یہی حقیقی مومن ہے سچے مومن ہے لہم درجات اندر رب ہم ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں وَمَغْفِرَتُونَ اور بخشش ہے وَرِزْقُنْ قَرِيمُ اور عزت والی روزی ہے کما آخرجہ کا رب کا منبیتی کا بالحق دیکھئے وَزْوَيْ بَدْرَبَةَ تَبْسَع شروع ہو گیا جیسے کہ نکالا تمہیں تمہارے رب نے گھر سے حق کے ساتھ وَإِنَّا فَرِيقَ مِلَى الْمُومِنِينَ لَكَارِهُونَ اور مومنوں کا ایک گروہ اسے ناپسند کرتا تھا يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ وہ جو جھگڑا کر رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں بعدما تبینا اس کے بعد کے کھل چکا تھا قَانَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ جیسے کہ وہ موت کی طرف ہاں کے جا رہے ہوں وہم ينظرون کھلی آنکھوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلا کام یہ کیا پہلے چھے ماہ میں مجزد نبی تعمیر فرمائی دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے مسلمانوں کے درمیان ایک بھائی چارہ قائم کیا معاخات ایک مہاجر کو ایک انساری کا بھائی بنا دیا تیسرا کام یہ کیا کہ آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا مجزد نبی مدینہ اور ان کو ایک معاہدہ مجکر لیا کہ جب بھی باہر سے کسی فریق پر حملہ ہوگا تو سب کے سب مل کر دفاع کریں گے اور ہر قبیلہ انٹرنل ہی اٹانومس ہوگا لیکن ان کی آپس کے جھگڑے یا وہ ٹیبل کے بیٹھے بعد انٹرہ کریں گے یا فائنل فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے مہمیں بھیجنی شروع کی یعنی ربیل اول سن ایک ہجری میں آپ نے ہجرت فرمائی اور چھ ماہ کے بعد رمضان میں آپ نے پہلی مہم بھیج دی اگلی مہم شہوال میں بھیج دی اور کرتے کرتے آپ نے غزوہ بدر سے پہلے غزوہ بدر کب ہوا یعنی پہلی مہم کے ایک سال بعد رمضان سن دو ہجری میں اس سے پہلے آپ نے آٹھ مہم میں روانہ کی اب جب قریش کو اندازہ ہوا کہ محمد تو زندہ ہے اور وہ ہماری معاشی ناکہ بندی بھی کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کا تجارتی سفر تھا عام طور پر وہ کیا تھا کہ جو کارگو تھا عام طور پر جو سارا عیسٹ کا سامان تھا وہ آ کر یمن کے ساحل پر اترتا تھا اور پھر یہاں سے خوشکی کے راستے وہ شام کی طرف جاتا تھا اب ظاہر ہے کافلے لوٹتے تھے لیکن قریش کا کافلہ کوئی نہیں لوٹتا تھا اس لیے کہ یہ کعبے کے متولی تھے پیزادوں کی طرح ان کی حیثیت تھی جیسے آج سے پچاس سال پہلے تک کبھی کوئی بس لوٹی جاتی تھی یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا تو جب لوٹنے والے کو پتا چلتا تھا کہ ان مسافروں میں یہ فلان جو ہے وہ سید ہے تو اس کو وہ ہاتھ جوڑ کر اس کا سامان اس کو واپس کرتا ہے سید بادشاہ دوئی زیادہ سے دعا کرو تو ایسے ہی ان کو وہ پیزادوں کی طرح اٹریٹ کرتے تھے لہذا کارگو جو بزنس تھا اس کو انہوں نے منپولائز کر لیا تھا کیسے آج اگر کوئی کارگو کمپنی آپ کو ساتھ انشورنس بھی پروائیڈ کر دے تو آپ اس کو زیادہ پیسے دے کر بھی مال اسی کو دیں گے ٹرانسپورٹیشن کے لیے اس لیے کہ انشورڈ ہے تو گویا ان کا مال جو قریش کو دیتے تھے وہ انشورڈ ہوتا تھا لہذا انہوں نے اس بزنس کو منپولائز کر لیا اب باقیوں کے لیے تو وہ بڑے پیزادے تھے کہ کعبے کے متولی تھے ان کے بودھ کعبے میں پڑے ہوئے تھے لیکن مسلمانوں کے لیے تو وہ پیزادے نہیں تھے مسلمانوں کے لیے تو وہ گمراہ تھے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تجارتی راستوں پر جو مدینہ کے دائیں بائیں سے گزرتے تھے اپنی پریزنس شکر آئی اور قریش کو انتباہ کیا کہ میں تمہاری معاشی ناکہ بندی کر سکتا ہوں اور عرب کے مصنف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا کہ میرے الائی بن جاؤ اس کا مطلب کیا تھا کہ قریش کو آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پولیٹیکلی اب ظاہر ہے وہ بھی پاگل تو نہیں تھے لہٰذا ان کو پتا چلا تو انہوں نے جتنا بھی مال مہادرین چھوڑ کے آئے تھے وہ سارا لوٹ لیا اور ایک فنڈ ریز کیا بہت بڑا اور تیہ کیا کہ اس سے جو آمدنی ہوگی اس کو ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کو قریش کرنے کے لیے مازاللہ استعمال کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم وردی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہوئی آپ نے اس کافرے کا پیشہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جائر ہے اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کافرے کو پکڑنا سکیں اس کی اپنی پلیننگ ہے وہ کافرہ دو منزل دو دن پہلے آگے نکل گیا جب حضور پہنچے آپ نے واپسی پر پھر اس کافرے کا انتظار کیا ابو سفیان کافرے کے سردار تھے بڑے ذہین آدمی تھے تاریخ نے جو بڑے بڑے سٹیٹسمن اور پولیٹیشن پیدا کی ہیں انہیں ایک بہت اونچا نام ہے ابو سفیان کا بعد میں ایمان لائے ہم ان کا عزت سے نام لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن اس موقع وہ کافروں کے سردار تھے ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ محمد نے میرا پیچھا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا وہ بڑے ویجنٹ لے اپنے شام کے سٹے کے دوران پوچھتے رہے کہ یہاں کوئی اننون لوگ تو نہیں نظر آئے لوگوں نے کہا ہاں ایک کچھ لوگ تھے وہ فلان جگہ پر پڑاؤں ڈالے ہوئے تھے تو ابو سفیان وہاں گئے فیزیکلی تو وہاں اونٹوں کی لیدیں پڑی ہوئی تھی تو ابو سفیان نے ایک لید کو توڑ کے دیکھا اس میں گھٹلی تھی کھجور کی وہ نے کہا یہ کھجور کھانے والے جو اونٹ ہیں یہ مدینے کے ہی ہو سکتے ہیں کسی اور جگہ کے نہیں کنفرم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری احتیاط یہ بڑھتی کہ باپسی پر راستہ بلد کر ساحل سمندر سے ساتھ ساتھ ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے جب قریش کو وہ خبر ملی تو ان کو تنگ بدن کو آگ لگ گئی انہوں نے دو کام کیے ایک تو کچھ تیر انداز مدید بھیج دیئے ابو سفیان کے پیچھے کافلے کی حفاظت کے لیے اور ایک ہزار کا کیل کانٹے سے لیش تشکر لے کر وہ آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرنے کے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ تمہارے پاس چوائس ہے تم کافلے کو پر حملہ کر لو تو بھی تمہیں فتح ہوگی اور چوزہ چوائس یہ ہے کہ وہ ایک ہزار کے لشتے سے لڑائی لے لو تو بھی فتح ہوگی چوائس is yours اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت بلائی صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور یہ آپ کا دستور تھا آپ نے اس کی تلقیم بھی فرمائی ہے کہ ہر اہم کام میں مشورہ ضرور کیا کرو خواہ ایک ہی مسلمان سے کرو اور دیکھو میں میں مشورہ ضرور کرتا ہوں خواہ صرف ابو بکر اور عمر سے کروں جب یہ متفق ہوں تو میں تیسے سے نہیں پوچھتا یہ ہے صاحبین شیخین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتماد ہے اس کا اندازہ لگائی برحال آپ نے مشورہ فرمایا تو مہاجرین میں سے حضرت مقداد نے بڑا زوردار خطاب کیا اور صحابہ نے خطاب کیا کہ حضور ہم آپ کے ساتھی ہیں آپ ہمیں صحابہ موسیٰ پر قیاسنا کریں جنہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا تھا حضرت موسیٰ کو کہ اپنے رب کو جے کر لے کر جاؤ اور لڑو ہم یہاں بیٹھیں ہم آپ کے ساتھی ہیں ہم اپنی موٹنیوں کو دبلہ کر دیں گے اور ہم سمندر میں چلے جائیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمنان نہیں ہوا پھر آپ کو جائیں ہم دسو بھی رہے ہاں جی کیا پھر کرنا ہے تو سٹائک ہوا انسار کو تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے انہیں کہا آپ کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ جو بیعت اکبہ ثانیاں جب ہوئی تھی تو اس بنیاد پر ہوئی تھی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں ہم اپنے بچوں کی طرح آپ کے حفاظت کریں گے جب بھی باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا آپ اپنی جانے لڑا دیں گے اب چونکہ یہ باہر نکل کے لڑنا تھا تو سن لیجئے اللہ کے رسول ہم آپ کو بار ایمان لاشکے ہیں اللہ کا رسول مان چکے ہیں اور آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اب بھول جائے کہ بیعت اکبہ ثانیاں میں کیا تیہ ہوا تھا اور اپنی ساکھ مدینہ میں کیا تیہ ہوا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جدر بھی جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں بسم اللہ کیجئے تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا اور آپ نے فوراً اعلان فرمایا کہ ہم ایک ہزار کے لشکر سے لڑائی لیں گے اچھا اب جو آرگومنٹس تھے جو یعنی جو حقی فیزیکل ریالیٹی وہ کیا تھی کہ وہ جو کافلہ تھا اس کے ساتھ صرف پچاس تیر انداز تھے اور مالِ غریمت بے تہاشا تھا اس میں اور ادھر ایک ہزار کا لشکر تھا اور ادھر بے سلسامانی کا عالم تھا تو زیادہ چانس کیا تھا یعنی فیزیکل ریالیٹی کیا تھی کہ یہاں لوز کرنے کے چانسز زیادہ ہیں کیجئیویلٹیز کے چانسز زیادہ ہیں لیکن اللہ کے رسول خوشخبری دے رہے تھے کہ تمہیں فتح ہوگی اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یجادلونک فی الحق یہ اے نبی تم سے حق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے بعدما تبینا اس کے بعد کے واضح ہو گیا تھا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں وہم یا نرون کھلی آنکھوں کے ساتھ وَعِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَةَ تَعِفَتَعِنِ جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں تائفوں میں سے ایک تمہارا ہوگا اَنَّهَ لَكُمْ وہ تمہارا ہوگا وَتُوَدُّونَ اَنَّا غَيْرَ ذَاتِ شَوْقَتِ تَقُورُ لَكُمْ اور تم سمجھتے تھے کہ وہ جو کافلہ ہے اس میں کانٹا بھی نہیں چوبے گا اور مال بھی بہت مل جائے گا وَجُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُحِقَ الْحَقَّ جبکہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا تھی کہ وہ حق کو حق کر دکھائے یعنی قریش کے ساتھ جنگ ہو اور ماں تمہیں فتح ہو اور تمہاری دھاگ بیٹھ جائے وَجُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُحِقَ الْحَقَّ بھی کلماتے ہی اپنے ارشادات سے اپنے فیصلوں سے وہ حق کو حق کر دکھائے وَجَقْتَ دَابِلَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑ کارتے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَةَ تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے وَلَوْقَرِيَ الْمُجْرِمُونَ یہ مجرموں کو کتنا ہی برا لگے استستغیصونا ربکم جب تم اللہ تعالیٰ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے فَسْتَجَابَ لَكُمْ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِمْ مِنَ الْمَلَائِقَةِ کہ میں تمہاری مدد کروں گا ایک ہزار فرشتوں سے مرد فین جو کتار اندر کتار ایک دوسرے کے پیشے چلے آئیں گے وَمَا جَالَهُ اللَّهُ إِلَّا مُشْرَ اور اس کو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے مگر تمہارے دیئے خوش خبری وَلِ تَتْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو وَمَا نَصْرُ إِلَّا مِنْ اِنْ دِلَّهِ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سیاتی ہے اِنَ اللَّهَ عَزِيدٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بالا دس حکمت والا ہے اِذْ يُخَشِّكُمُ النُعَاسَ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تاریخ کر رہا تھا وہ تم پر غنود کی امانتاً من ہو کہ تسکین کے لئے اپنی طرف سے وَيُنَزِلُ عَلَيْكُمْ مِنْ اِمَان اور آسمان سے پانی نازل فرما رہا تھا لِيُوْ تَوْحِرَكُمْ بِهِ تاکہ وہ اس سے تمہیں پاک کرے وَتَذَابَانْكُمْ رِجَّ شَيْطَانِ اور تم سے شیطان کی گندگی نجاست کو دور کرے وَلِيْ يَرْبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں کو مربوط کرے وَيُسَبْتَ عَلَىٰ اَقْدَامُ اور اس سے تمہارے قدموں کو جگائے یہ جو بارش ہوئی وہاں پر ظاہر ہے مسلمان تھکے ہارے تھے کائی دلوں کے نکلے ہوئے تھے کافلے کے پیچھے اور ظاہر ہے اتنے دلوں سے غسل بھی نہیں کیا ہوگا اور اس سے انسان کی طبیعت میں تقدر ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ جم کر جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا خاص طور پر جنگ کرنا اس کے لئے تو بڑا فریش مائنڈ چاہیے انسان کا وہ نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے دو کام کیا ایک تو ان پر غنودگی تعلی کی یعنی کھڑے کھڑے ہی ان کو اونگ آئی جس سے تلوارے ان کے ہاتھوں سے چھوٹ رہی تھی لیکن ایک دم وہ فریش ہو گئے اور دوسرا رات کو بارش ہوئی جس سے ان کے جسم دھل گئے اور وہ فریش ہو گئے یعنی غسل بھی مل گیا اور نیم بھی مل گئی دونوں چیزیں ان کو فریش کر دیا یہ جو بارش ہوئی ہے اس پر حفیظ جلندری صاحب شاہ نامہ اسلام آپ کو معلوم ہے اگر نہیں معلوم تو جان لیجئے کہ ان کی منظوم صیرت النبی ہے حفیظ جلندری صاحب کی شاہ نامہ اسلام اس میں آپ گوگل پہ جا کے ٹائپ کریں گے نا سہرہ کی دعا تو واقعاً مزہ آ جائے گا آپ کو کہ کیسا خوبصورت انہوں نے اس کا منظر باندھا ہے کہ سہرہ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ آج تیرے مہمان جو ہیں وہ میرے پاس آئے ہیں اور تو آج درہا ان کی خدمت کر دے اور آسمان سے پانی برسا دے تو بڑی خوبصورت نظر میں اس کو پڑھئے گا اس یوں ہی رب کا علیہ الملائکہ تھی جب حکم دے رہا تھا تیرہ رب فرشتوں کو انی معاکم میں تمہارے ساتھوں فسبت اللذین آمنوں پس قدم جمعو ایمان والوں کے سہلکی فی قلوب اللذین کفر و روبہ انقریب میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں ایک روب فدربو فوقل آنا کے تو تم سٹرائک کرو ان کی گردنوں پر مار مار کے ان کا جوڑ جوڑ توڑ کے رکھ دو ذالک ابھی انہم شاق اللہ و رسولہ ہو یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی ومہی شاق اللہ و رسولہ ہو اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اسے جان لینا چاہئے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَابِ یقین اللہ اللہ تعالیٰ سزا دینے کا بڑا سخت ہے ذالکم فَذُوقُوهُ یہ تو ہے تمہاری سزا فَذُوقُوهُ پس اس کو چکھو وَانْدَلِ الْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِي عَذَابٌ نَار اور اس پر مزید کافروں کے لیے آپ کا عذاب بھی ہے اے ایمان والو جب مقابلہ ہوا تمہارا کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں مقابلہ ہو فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْعَدْبَارُ تو انہیں پیٹھ نہ دکھانا وَمَنْ يُوَلِّهُمْ يَوْمَيْزٍ دُبَرَهُ اور جو کوئی بھی اس دن پیٹھ دکھائے گا سوائے اس کے کہ وہ چال چلنا چاہتا ہو کوئی جنگی چال او متحریزن الافیتن جا جا ملنا چاہتا ہو اپنی فورٹ کے کسی دوسرے حصے کے ساتھ فَقَدْ بَابِ غَضَبُ مِنِ اللَّهُ اس نے تو اللہ تعالیٰ کا غضب لے لیا وَمَا وَعُو جَهَنَّمُ اس کا جی ٹھکانہ جہنم ہے وَبِسَ الْمَسِيرُ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اے مسلمانوں تم نے ہرگز انہیں قتل نہیں کیا وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اور یہ محاورے کی بات کہ اصل میں تم نے قتل نہیں کیا صحابہ سے کہا اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں وہ طاقت دی تھی اپنے فرشتوں کی تائید کے ساتھ لیکن بلفیل تلوارے کون چلا رہے تھے وہ تو صحابہ چلا رہے تھے اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے مٹھی بر ریت فیفائی تھی کہ یوں کر کے پھینکی ان کے اوپر اور اس کو کہا کہ یقیناً وہ ریت تم نے نہیں پھینکی تھی وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَانْ حَسَنَا جیسے صحابہ اکرام اللہ نہیں بن گئے اس جملے کی وجہ سے کہ تم نے قتل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ رہے تم نے نہیں پھینکی تھی میں نے پھینکی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَعَذَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَانْ حَسَنَا اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ گزار دے مومنوں کو اپنی طرف سے ایک بہترین آزمائش پہ سے ان اللہ صلی اللہ علیہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ یہ معاملہ تمہارے ساتھ ہے وَأَنَّ اللَّهَ مُوْحِنُ قَيْتِ الْكَافِرِينَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے ان تستفتہو فقط جاکم الفتھو کافروں نے چونکہ وہاں پر تقاضہ کیا تھا کہ اے اللہ ہمیں فتح نصیب فرما نظر من حارس ایک کافروں کا سردار تھا اس کی دعا نکل ہوئی ہے ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ ان کانا حاضہ ہوالحق کو یعنی اپنے لیڈروں کو تو پتا تھا کہ حضور سچے رسول ہیں لیکن عام پبلک کو بھرحال ان کا مرال ہائی رکھنے کے لیے ایسی جملے کہی جاتے ہیں اللہم اے اللہ ان حاضہ ہوالحق کو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دین حق ہے تو ہم پر پسروں کی بارش کر دے اسے کیا ہے کہ عام جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں ایسی اس طرح کی تقریریں اور بھی لوگوں نے کی تھی وہاں پر تو وہاں اس کے طرف اشارہ ہے کہ کافروں تم نے فتح مانگی تھی لو پھر فتح آگئی ہے وَإِن تَنْتَهُو فَهُوَ خِرُلَّكُم اور اگر تم اب بھی باز آجاؤ تو تمہارے لئے بہتر ہوگا وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ اور اگر پھر تم دہراؤ گے اپنی حرکت ہو پھر ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے بَلَا تَخْمْتُونِيَا عَنْكُم فِيَتُكُمْ شَيِّن وَلَوْ قَسْرَت اور تمہارا جتھا تمہاری جمعیت تمہارے کسی کام نہ آئے گی خوابو کتنی ہی قسرت میں ہو وَأَنَّ اللَّهَ مَعَلْ مُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ